بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بھو امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں اور یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں نمرہ کی شادی کی دعوت کی جو کہ میں نے کل کی تھی اور کیا کیا بنایا تھا مینیوں میں تھا بریانی تھی چکن کی بریانی تھی اور دھوہ دم گوشت تھا سالن میں اور ہنڈی کباب تھے اور میٹھے میں تھا فروٹ ٹرائفل اور شاہی ٹکڑے اور اس کی علاوہ کیا تھا رشن سیلٹ تھا اور سالہ درائی تھا روٹی تھا اور کولڈنگ چائے یہ تھا جناب مینیو تو ایک دن پہلے سی میں نے اس کی تیاری شروع کر دی تھی کیونکہ ایک دن میں ہی سارا کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ایک چیز پکانے کے لیے بھی نا آپ کو دس چیزوں کی تو کٹنگ کرنی پڑتی ہے اور دو تین دن پہلے ہی میں نے سب سامان مانگوا لیا تھا اور اس کے بعد پھر بس میں نے ایک دن پہلے اس کی جو پریپریشن تھی وہ تھوڑی سی کر کے رکھ دی تھی تاکہ اگلے دن مجھے تھوڑی سی آسانی ہو اور ایک دن پہلے ہی کر لینا چاہیے کیونکہ پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں اور جب مہمان ہوتے ہیں تو آپ بلکل تھکن تھے نہیں ڈھال ہوتے ہیں تو اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے ایک دن پہلے سے اپنا آدھا کام جو ہے وہ کر کے رکھ لیں تاکہ جب مہمان آئے تو ہم انہیں ٹائم بھی دے سکیں دے سکیں ان کے پاس بیٹھیں ان سے باتیں کریں اور فریش بھی نظر آئیں ایسا نہ ہو کہ بلکل ہم تھکے تھکے نظر آئیں تو میں نے جیسے بریانی کا مسالہ ایک دن پہلے ریڈی کر کے رات کو رکھ دیا تھا اور اس کے علاوہ باقی چیزوں کی بھی کٹنگ کر کے رکھ دی تھی جیسے ریشن سیلٹ کی سبزییں میں نے ساری کٹنگ کر کے رکھ دی تھی اور سالن جو تھا بیف کا دھوان دم گوشت جو میں نے بنایا تھا وہ میں نے پہلے سے ہی اس کو گلا کر رکھ لیا تھا ایک دن پہلے رات میں اور بس نیکس ٹیپ پھر میں صبح اٹھنے کے بعد میں نے ناشتے سفاری گو کر جلدی سے بس پھر میں نے سفتے پہلے میٹھے ریڈی کیے دونوں اور یہاں پر یہ بن رہا ہے جناب فروٹ ٹرائفل اس کے لئے میں نے فریش کریم کا پیکٹ لے لیا تھا کوکٹیل تھا اور اس دفعہ میں یہ کسٹڈ لے کی آئی تھی اسٹوپڑی فلیور میں کسٹڈ اچھا ہمیشہ پرفان کا یوز کیا کریں اس کے علاوہ کسی کسٹڈ میں ٹیسٹ نہیں آتا سچ میں ہیپی ہوموالوں کا اور باقی دوسرے بھی میں نے یوز کی ہیں لیکن بلکل وہ ٹیسٹ آتا ہی نہیں ہے کسٹڈ میں تو کسٹڈ جو ہے ہمیشہ پرفان کا یوز کیا کریں تو یہاں پر میں نے آلپر ملک کے اندر یہ بنایا تھا بنایا تھا میٹھا اور بہت اچھا فلیور ہوتا ہے نا مطلب میٹھا لگتا ہے اکثر لوگ پاوڈر دودھ کا بناتے ہیں یا فریش دودھ کا بناتے ہیں تو فریش دودھ میں بھی آپ کو پتے ہی کتنی ایک تو ملاوٹ ہوتی ہے پانی کی طرح دودھ ہوتا ہے اور پھر ہیگ بھی اتنی آتی ہے تو اس وجہ اس بس میں نے یہ آلپر میں بنایا تھا کافی گاڑا دودھ ہوتا ہے یہ اچھا ہوتا ہے مطلب اس میں اب پانی شامل نہیں کر رہے ہیں اس کے اندر بلکل بھی تو بس یہاں پر میں نے دودھ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا دودھ بوائل ہو مطلب دودھ بوائلنگ پہ آ گیا تھا تو میں نے اس کے اندر کلر جو سیوائیاں ہوتی ہیں وہ ڈال دی تھی رین سیوائیاں جو آتی ہیں وہ ڈال دی تھی میں نے اس میں تقریبا ایک مٹھی کے برابر نہیں ہے تو یہ بس میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی تھی اچھا کچھ لوگ پانی میں بوائل کر کے اس کو ڈالتے ہیں وہ سارا ٹیسٹ تو اس کا پانی میں ہی نکل جاتا ہے تو آپ دودھ میں اس کو ڈال دیا کریں فوراں سے تو گل جاتی ہیں مطلب ہتے پانچ منٹ لیتی ہیں اس سے زیادہ ٹائم نہیں لیتی ہیں تو گرم دودھ کے اندر یہ آپ اس کو ڈال دیں گے تو پھر آسانی سے یہ گل جاتی ہے اور ٹیسٹ جو ہے نا سارا اس کے اندر ہی آ جاتا ہے اور کلر بھی خراب نہیں ہوتا تو آئندہ آپ کبھی پانی میں بوائل کر کے ماں ڈالیے گا اس کو ڈائریکٹ دودھ میں ہی ڈال دیں گے تو بس پانچ منٹ کے اندر ہی یہ گل جائے گی جب تک آپ یہ اپنا کسٹڈ پاورڈر جو ہے وہ کھولیں گے جب تک یہ گل جائے گی اور بس اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا تھا جناب اس کے بعد میں نے کسٹڈ تیار کر کے رکھ دیا تھا اور جب کام ہم کر رہے ہوتے ہیں تو بس پھر کیچن کا کچھ ایسے ہی حال ہوتا ہے اور یہ ذکوان جو ہے نا وہ بولتا ہے کہ میں بھی ویڈیو بناوں گا تو یہ اس کی کارستانی ہے ساری اس طرح کی وہ پھر حرکتیں کرتا ہے الٹی سیدھی کچھ نہ کچھ ویڈیو بنا دیتا ہے وہ تو بس اس کے بعد پھر میں نے میٹھا تیار کر کے رکھ دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی پھر میں نے شاہی ٹکڑے بھی بنا لیا تھا شاہی ٹکڑے تو بہت دفعہ میں نے بنائے ہیں مطلب اس کی ریسپی وغیرہ آپ کو دیکھنے کو ملتی رہتی ہے لیکن یہ کہ اس کا بس آپ شیرہ تیار کر لیں کلر فوٹ کلر ڈال کے نا ییلو اور الائچی پاورڈر ڈال کے اس کا آپ شیرہ تیار کر لیں بہت زیادہ آپ کو چاشنی والا شیرہ نہیں چاہیے نورمل جو بس دو کپ چینی لیں آپ اس کے اندر تقریباً آدھا لٹر جتنا پانی ڈال لیں اور اس کا شیرہ تیار کر لیں اور اس کے بعد پھر اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیں مطلب بلکل بہت زیادہ گرم نہ ہو کیونکہ جیسے ہم اس میں پھر بریڈ ڈالیں گے وہ فوراں سے ٹوٹ جائے گی تو اس کو بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا نورمل ٹمپریچر پر مطلب آ جائے اور اس کے بعد بریڈ کے سلائس کو میں تو شیلو فرائی کرتے ہوں اکثر لوگ دیپ فرائی کرتے ہیں تو بہت زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں اور کڑک ہو جاتے ہیں وہ بلکل بھی مطلب درہ سا ٹکڑا کھانے سے ہی نا دل لجیب سا ہونے لگتا ہے تو اس وجہ سے میں ڈیپ فرائی نہیں کرتی ہوں اور بس ایسی شیلو فرائی آپ اس کو کر لیں صحیح سا تھوڑا سا گھی ڈال کر دبے پہ یہ فرائی پین میں اس کو آپ سیکھ لیں بریڈ کو دونوں سائٹ سے اور اچھا یہ جو کسٹر ہم نے بنانے یہ تھوڑا پتلا رکھنے اگر آپ گاڑا کر دیں گے تو پھر یہ تھنڈا ہونے کے بعد اور زیادہ تھک ہو جائے گا تو آپ نے اس کو تھوڑا سا پتلا ہی رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر فروڈ ایٹ کرنے تھنڈا کرنے کے بعد تو میں نے بس سمپل کیلے ایٹ کیا تھے جیلی ایٹ کیا تھا اور کوکٹل ایٹ کیا تھا اور بادام بس یہ میں نے اس کے اندر ڈالا تھا اور فریش فریم بھی میں نے اس کے اندر مکس کر دی تھی جب تھنڈا ہو گیا تھا تو اور یہ پریشن سیلٹ بن رہا ہے سبتی میں نے کر لیا بوائل یہ چینی اور کالی میرچ اس کو میں نے تھوڑا سا دردرہ سا پیس لیا اور بس اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح ہم اچھا یہ کریم ہے اور میونیت ہے دونوں کو برابر مقدار میں آپ لے کر کریم تھوڑی زیادہ جائے گی اس میں مطلب ایک کپ ہے تو یہ آدھا کپ مائنس ڈال کے آپ اس کے اندر اور چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنے اور کالی میرچ بھی اچھی خاصی ہے ہم نے تھوڑی ڈالنی ہے تاکہ تھوڑا سا مطلب ذائقہ اس کا کالی میرچ کھائے اور پاورڈر بلکل نہیں ڈالنا تھوڑی سی دردری سی کٹی ہوئی ہوتی وہ ڈالنی ہے اپنے کوکٹل میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور اس کے اندر میں نے گاجر ڈالی ہے آلو اور بن گووی یہ بن گووی کو بائل نہیں کرنا باقی اس کے علاوہ تمام چیزیں آپ بائل کر لیں اور تھنڈا کر لیں اس کو اور اس کے بعد پھر اس کے اندر مکس کریں گے اور اس کے بعد بس یہ میں نے پھر پلیٹس میں ڈال کے رکھ دیا تھا اچھا اس کے بعد پھر اتنے شیرہ بھی تھوڑا سا نارمل ٹمپریچر پر آ گیا تھا تو میں نے اس کے اندر پھر شاہی ٹکڑے بھی دام بھی میں نے کٹ کے رکھ لیا چاندیک پارک نکال لیا اور یہ کھویا ہے کھوئی کے اندر دودھ مکس کر کے مطلب اتنا اس کو تھوڑا سا پتلا کر لینا ہے ہم نے کیونکہ کھویا ہے ویسی ہم اوپر سے ڈالیں گے تو پھر وہ ادھر ادھر لڑکتا پھرتا ہے اس وجہ سے اس کو آپ مطلب تھوڑا دودھ ڈال کے اور پتلا کر لیں تھوڑا سا بہت زیادہ بھی پتلا نہیں کرنا بس تھوڑا سا کر لیں تاکہ بریٹ کے سلائس کے اوپر جو ہے وہ ٹھہر جائے اور یہاں پر بس بچے بیچارے میری ویڈیو بنا دیتے ہیں آفتی کا نے بنا دی تھی یہ ویڈیو اور کھڑے کھڑے بھی پاؤں دوپنے لگتے ہیں زبط پھر میں یہاں پر نیچے بیٹھ کے یہ مکسنگ کر رہی تھی اس کی اور اس میں میں نے ٹھنڈا ہو گیا تھا کسٹرل تو پھر میں نے اس کے اندر کیلے کھاٹ کے ڈال دیئے تھے اور کوکٹیل ڈال دیا تھا جیلی ڈال دی تھی پادام ڈال دیئے تھے اور بس اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور فریش کریم بھی اسی پوائنٹ پر آپ اس کے اندر ایٹ کر لیں اور پھر میں نے اس کو سرونگ بول میں نکال دیا تھا اور فریش میں رکھ دیا تھا اچھا میٹھے بن جاتے ہیں نا تو آپ کا آدھا کام مطلب یہ سمجھے کہ ہو گیا کچھ لوگ ایک دن پہلے اسے بنا کے رکھ دیتے ہیں تو ایک دن پہلے بنانے کی قطع آپ کو ضرورت نہیں ہے سارا جو بھی آپ فروت ڈالیں گے کچھ ڈالیں گے وہ پانی چھوڑ دیتا ہے تو آپ صبح اٹھ کے جلدی یہ کام کرنے اور اس کے بعد یہ کہ یہ صحیح رہتا ہے رات تک تو مطلب بلکل ٹھیک رہتا ہے اور اگر ہم اوور نائٹ اس کو رکھ دیتے ہیں پھر کیلے بھی کالے ہو جاتے ہیں اور باقی چیزیں بھی پانی چھوڑ دیتی ہیں تو اس وجہ سے آپ فروٹ ڈالیں جب بھی بنائیں تو اس کو ایک رات مت پہلے بنا کے رکھیں اسی طرح شاہی ٹکڑے بھی نہیں بنا کے رکھیں کیونکہ سارا اس کا شیرہ تو یہ سوک کر لیں گے سلائس تو بس اسی دن بنائیں اور تھوڑا سا شیرہ بچا کر بھی رکھ لیں اور جب آپ سرف کرنے لگیں تو اس کے پر پور کر کے پھر آپ اس کو سرف کریں اور یہاں پر میں ملائی ہانڈی کباب کی تیاری کر رہی تھی تو یہ پیسٹ بھی میں نے ایک رات پہلے ہی بنا کر رکھ دیا تھا سمپل آپ نے پیاز لینی ہے دو بڑی ڈالی اور اس کو آپ نے پیسٹنے کے بعد آپ اس کے اندر لہسہ نظر کا پیسٹ میں نے دو چمچ بھر کے ڈالے اور نمک ڈال دی ہیں یہاں پر میں نے ایک چمچ اور اس کے علاوہ اس میں جائیں گے کوٹیوی مرچے اور یہ تھوڑا سا دھنیا اور ہری مرچے اس کا بھی پیسٹ آپ پیا تو اس کے ساتھی پیاس کے ساتھی پیسٹنے مجھے یاد نہیں رہا تھا تو پھر یہ میں نے بعد میں سل پیسٹ کا پیسٹ سفید مرچ اور کالی مرچ یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس کے اندر ڈالنے پھر میں وہی بول رہی ہوں کہ آپ اس میں باری پاورڈر جو کالی مرچ ہوتی وہ مت ڈالیے گا کیونکہ اس سے سارا کلر جو ہے نا وہ کالا ہو جائے گا اور اس کے اندر پھر میں نے دہی ایٹ کر دی تھی اس کی بس ہم نے اچھی سے بنائی کرنی ہے پکا ہوا تو ہوتا ہی ہے پیاس زیادہ آپ نے بہت زیادہ بھی اس کو جلانے کی ضرورت نہیں بس آپ نے تقریباً پانچ چھ منٹ اس کی بنائی کرنی ہے بنائی کرنے کے بعد ریڈی میٹ ہی میں نے گولا کواب جو تھے وہ میں نے لے لئے تھے کیونکہ یہی تھا کہ بس اب چکن کا کیمہ مگواؤں اور پھر اس کے کواب بناوں اس میں دس چیزیں ایٹ کروں تو اس سے بہتر ہے جب ایک چیز آپ کو ریڈی میٹ اویل بے لے تو آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی تو یہ چیزیں اسی بھی مقصد کے لئے ہوتی ہیں اور ٹیسٹ بھی صحیح ہوتا ہے ان کا تو یہ میں نے پھر ریڈی میٹ ہی مگوالی تھے اور یہ بس اس کے ساتھ ہی پھر میں نے کریم ایٹ کر دی تھی اچھا کریم ڈال کے آپ نے جلدی جلدی اس کو چلانے ورنہ کریم جو ہے وہ پھٹ بھی سکتی ہے تو اس کو آپ کریم ڈال کر اچھی طرح اس کو جلدی جلدی مکس کریں اور اس کے بعد پھر میں نے بس اس کے اندر آپ سیخ کواب بھی ایٹ کر سکتے اور گولا کواب بھی دونوں آپ اس کو مطلب اسی ریسپی سے بنا سکتے اور سیخ کواب اگر آپ کو زیادہ لمبے لگ رہے ہیں تو آپ اس کو دو ٹکڑوں میں بھی کٹ کے اس میں ایٹ کر سکتے تو یہ ریسپی ضرور ٹرائی کر لیے گا بہت اچھی بنتے اور کریمی سا مطلب ایک اس کا فلیور ہوتا ہے تو یہ بس میں نے ایٹ کر دیئے تھے اور اس کو اچھی طرح بس میکس کریں اور آدھا کب جتہ بس پانی ڈال کرنے اس کو تاکہ گریوی جو ہے تھوڑی سی وہ پک جائے کوابوں کے ساتھ تو بس وہ ایٹ کر کے اس کو اپنے دم پر لگا دینا ہے پانچ چھ منٹ کے لیے جب وائل آ جائے تو اور اس کے بعد پھر آپ نے ہری میری اور ہر دنیا سرف کرتے ہوئے اس کے اندر ایٹ کرنے یہ فائنل لوک ہے اس کی اور ادھر بس کارپٹ بھی بچھا لیا تھا اور چادر بچھا لی تھی اس کے اوپر اور یہاں یہ گھر کی سیٹنگ بھی ہو گئی یہ کمپلیٹ کیونکہ بچے ہوتے تو تھوڑی دیر سے پھر یہ بچھانے بچھونے کا کام کرتے ہیں کیونکہ بچے جلدی گھر کو گندہ کر دیتے ہیں اس وجہ سے بس یہ تقریباً پاک بیٹے کی ٹائم میں سب یہ سیٹنگ کی تھی اور بچوں ساتھ صفائی رہنا ویسے بڑا مشکل کام ہے بچے بہت پھلاوا کرتے ہیں لیکن بس یہ ہے کہ ظاہر ہے رونک بھی بچوں سے ہی ہوتی بچے نہیں کارپیٹ تو ابھی میں نے خریدا نہیں بڑی والی جو میری دریئے وہ بچھا لی تھی اس کے پچادر بچھا لی تھی اب گرمی آرہی اچھا یہ سمجھ میں نہیں آتا بچوں کے گھر میں ویسے کارپیٹ ہونا نہیں چاہیے آپ کو پتہ ہے بچے کچھ نہ کچھ گراتے رہتے ہیں اور پھر وہ بڑا مشکل ہوتا کارپیٹ روزانہ کے روزانہ اٹھ کے اس کی صفائی ہو جاتی دھلائی ہو جاتی فرج کی تو صاف بھی رہتا اور بچے بھی جدا سیم سے محفوظ رہتے ہیں تو یہاں پر یہ سارا کام کمپلیٹ تھا اور بس اس کے بعد پھر میں نے نہ دھوکے خود بھی کپڑے بدلے بچوں کو بھی آئیرا نے کپڑے بدلائے خود بھی چینج کیا اور بس میں مانو کے آنے کا ساڑھے ساتھ بجے نمٹہ بھی آگئی تھی اور آہ تھوڑا سا ہم لوگ نے بس جلدی ہی رکھا تھا کیونکہ رات زیادہ ہو جاتی تو پھر سب کو دور دور جانا ہوتا ہے مسئلے ہوتے ہیں اور اس وائی سے بس پھر ہم تقریبا نو بے تک کھانا جو ہے وہ لگا دیا تھا اور یہاں پر بس بریانی کے چامل جو ہیں وہ بوائل ہو رہے تقریبا بیس افراد کی یہ دعوت تھی اور دو کلو میں نے چامل لیے تھے دو کلو ہی چکن لی تھی میں نے اور یہ بریانی آپ پر میں ریڈی کر رہی ہوں سب سامان میں نے ریڈی کر لیے چامل بس آپ نے نائنٹی پرسنٹ کوک کرنے یہ باسپتی چامل نہیں ہے سیلر آئیس نہیں ہے اور بس اس کے بعد اس کی تیہ لگانے پہلے چامل ڈالیں پھر جو کورما آپ نے تیار کی ہے وہ اس کے اوپر ڈالیں اور اس کے بعد پھر آپ نے وہی ٹیماتر دھنیا مرچیں اوپر ڈال دینی ہے سوڑا فوٹ کلر چلکھنا اور اسی طرح ہی لیئرنگ کرتے بے اس کی یہ آپ کو ساری سٹیم کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آرہا ہوگا تو یہی ہوتا ہے کہ جب پکانے کھڑے ہوتے تو سٹیم اتنی ہوتی ہے کہ اکثر ویڈیو میں بڑی پرابلم ہوتی ہے بنانے میں تو بس یہ یہاں پر اس طرح میں نے اس کی پوری لیئرنگ کر کے اور اس کو پھر میں نے دم پہ رکھ دیا تھا چولے کے اوپر اور تقریباً بس آپ نے اس کو دس منٹ بارہ منٹ دم دینا ہے اس سے زیادہ نہیں دینا اور یہ ہے ویڈیانی کی فائنل لوگ بس ابھی میں نے اس کا دم نہیں کھولا ہے اور جب مہمان آئے تھے تو جب بس پورا کھانا ہمارا ریڈی تھا اور یہاں پر دسترحان بچ چکا تھا دسترحان لگتا ہے گھر میں بہت اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ سب کے دسترحانوں کو یوں ہرا بھرا رکھے اور ہم سب ایک دوسرے کو کھانے پر انوائٹ کرتے ہیں کھانا کھلانا ویسے بھی سننا تھے دعوت کرنا لیکن آج کل آپ کو پتہ یہ کہ کتنی مصروف زندگی ہے تو لوگوں کا آنا جانا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے آنا تو بس یہی ہے کہ مصروفیت میں سے ٹائم نکال لیں اپنوں کے لئے اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی دعوت ہماری کرے گا تو جب ہی ہم جائیں گے آپ ویسی محبت سے بولنیں کہ آج ہم آئیں گے بھائی تو دائر سے بات ہے کہ جو بھی کھانا ہوگا تو وہ سب کھائی لیتے ہیں چلے جو اپنی دعا میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھئے گا اور یہاں پر سب کھا پی کے ماشاءاللہ سے فارغ ہو کی بیٹھے تھے بلکل اور یہ نمرا نہیں والا سوٹ پیرا تھا بہت پیارا لگ رہا تھا چلے جو اپنی دعا میں مجھے میری فیملی کو یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک کر دیئے گا ٹیک کیئر بائی بائی اللہ حافظ